بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو اگر آپ گھر بیٹھے اپنا شنختکار بنوانا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کا بے فم بنوانا چاہتے ہیں تو اب آپ کو نادرہ کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے نادرہ کے جانب سے نادرہ بائیکر سروس کا آغاز کر دیا ہے اس سروس کے تحت آپ نادرہ کی ہلپٹن کو پرکول کریں گے نادرہ کا نمیدہ نادرہ کے دفتر سے آپ کے گھر میں آئے گا اور آپ نے اگر بچوں کا بے فم بنوانا ہے یا شنختکار بنوانا ہے تو آپ سے ساری ڈیٹیل لے کر وہ چلا جائے گا اور اس کے بعد جو فیس بنتی ہے وہ آپ نے ادا کر دینی ہے اس کے بعد شنختکار یا بے فم جو اپنے بنوانا ہے وہ ٹی سی اس کے ذریعے آپ کے گھر میں جو ہے ڈیلیور کیا جائے گا نادرہ کے جانب سے تو اس وڈیو کے اندرہ دوستو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا نادرہ بائیکر سروس کیا ہے آپ اس سے کیسے فیدہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلو نادرہ بائیکر سروس جو ہے اس کا آغاز تقریباً چار مہینے پہلے کیا گیا تھا اور اس کا آغاز جو ہے اسلام آباد راولپنڈی سے کیا گیا تھا یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سروس ایریا جو ہے ان کا راولپنڈی اور اسلام آباد ہے ٹھیک ہے یکم ستمبر دو ہزار بائیس کو اس سروس کا آغاز کیا گیا تھا اور راولپنڈی کے شہری اور اسلام آباد کے شہری جو ہے اس سروس سے فیدہ اٹھا رہے تھے اب بڑی خوش خبری یہ ہے کہ نادرہ کے جانب سے پنجاب کے اندر لاہور کو ٹارگٹ کیا گیا ہے لاہور کے شہری جو ہے وہ بھی ان قریب آنے والے دنوں میں گھر بیٹھے اپنا شنکتکار بنوا سکیں گے اور اپنا بے فام بھی بنوا سکیں گے تو آپ کے لئے اچھی خبر ہے اگر آپ شہر کے اندر رہتے ہیں لاہور کے اندر تو آپ گھر بیٹھے اپنا شنکتکار یا بچوں کا بے فام بھی بنوا سکیں گے اب دوستو میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ یہ نادرہ کی بیکر سروس جو ہے یہ کیا ہے آپ اسے کیسا فیدہ اٹھائیں گے آپ کیسے گھر بیٹھے اپنا شنکتکار بنوائیں گے یا بے فام بنوائیں گے تو دوستو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا سب سے پہلے نمبر پہ تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں چلو اگر آپ اسلام آباد رابل پنڈی میں رہ رہے ہیں تو آپ جو ہے اس طرح سے فوری فیدہ اٹھائیں اپنا شنکتکار بنوائیں یا اپنے بچوں کا بے فام بنوائیں جو بھی آپ کا نادرہ کے ریلیٹڈ کام ہے تو وہ آپ ہر کام جو ہے اپنا گھر بیٹھے کروا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس ہیلپ لین کو پر کال کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کنٹری کورٹ آپ نے لکھنا ہے نائنٹی ٹو اور اس کے بعد فائی ون ٹریپل ون اس کے بعد جی سیون ایٹ سکس اس کے بعد ون ڈبل زیرو آپ نے اس نمبر کو پر کال کرنی ہے اور اپنی اپکوائمنٹ بک کروانی ہے ٹھیک ہے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کام کروانا ہے نادرہ سے تو نادرہ کے نمہندے کو آپ نے بتانا ہوگا جی میرا فلان کا میں میں نے شنکتکار بنوانا ہے یا پھر آپ بتائیں گے آپ نے بچوں کا بے فام بنوانا ہے یا پھر آپ نے کارڈ کو رینو کروانا ہے جو بھی آپ کا کام ہے آپ نے ان کے نمہندے کو بتانا ہوگا اس نمبر کو پر کال کر کے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نمہندہ آپ سے تھوڑی سی ڈیٹیل لے گا آپ کا نام کیا ہے آپ کا فون نمبر کیا ہے آپ کا اڈریس کیا ہے وہ ساری تفصیلات آپ سے لی جائے گی اس کے بعد دوستو نیچے آتے ہیں یہاں پر یہ کہہ رہا ہے جب آپ نادرہ کا نمہندہ ساری تفصیلات لے لے گا اس کے بعد آپ کے موبیل فون نمبر کو پر کنفرمیشن میسج آپ کو آئے گا میسج کے اندر آپ کو بتایا جائے گا آپ کے اپوائمنٹ جو ہے وہ بک ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کو ٹائمنگ بتائی جائے گی کہ اس ٹائمنگ کے دوران نادرہ کا نمہندہ آپ کے گھر میں آئے گا اس کے بعد نادرہ کا نمہندہ اس طرح کی بائیک لے کے جو کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی بائیک لے کے آپ کے گھر میں آئے گا اس کے پاس سارے چیزیں آویلیبل ہوں گی اس بیک کے اندر اس بوکس کے اندر اس کے بعد جو بھی آپ کا کام ہے نادرہ کے نمہندہ جو ہے وہ آپ کا کام کرے گا گھر بیٹھے اگر آپ نے شنختکار بنوانا ہے تو اس کے لئے جو بھی ضروری چیزیں نادرہ کے نمہندے کو چاہیے ہوں گے وہ آپ سے لے گا اگر آپ نے کارڈ رینو کروانا ہے تو اس کا پروسس بھی ہے اگر آپ نے بچوں کا بے فرم بنوانا ہے وہ ساری تفصیلات آپ سے لے گا اور یاد رکھیا گیا ایک ہزار پیا آپ نے سروس چارجز پی کرنے ہوں گے اس نادرہ کے نمہندے کو یہ ایک ہزار پیا آپ نے اس چیز کے دینے ہے جو کہ نادرہ کو نمہندہ دفتر سے آپ کے گرمی آیا ہے آپ کا کام کرنے کے لئے زیر بعد اس کے پیٹرول کا خرچہ ہے یا اس کے دوسرے اخراجات ہیں تو ایک ہزار پیا آپ نے سروس چارجز ادا کرنے ہوں گے اس کے لئے جو دوسری فیص ہے شنختکار بنوانے کی فیص ہے یا پھر شنختکار رینو کروانے کی فیص ہے وہ آپ نے الگ سے ادا کرنی ہوگی جتنی بھی ہوگی تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیجئے گا اس کے بعد دوسرے جب نادرہ کو نمہندہ ساری تفصیلات لے کے واپس نادرہ کے دفتر میں آ جائے گا اس کے بعد جب آپ کا شنختکار یا جو بھی آپ کا کام ہے وہ مکمل ہو جائے گا تو نادرہ کے جانب سے ٹی سی ایس کے ذریعے یا پھر پاکستہ پونسٹ آفیس کے ذریعے جو آپ کا کارڈ ہے یا بچوں کا بے فارم ہے وہ آپ کے گھر میں جو ہے ڈیلیور کیا جائے گا اور یہ سروس کے ذریعے آپ کی گھر میں آپ کا شنختکار آ جائے گا یا جو بھی آپ نے کام کروانا ہے جو بھی چیز ہے وہ آپ کی گھر میں ڈیلیور کر دے جائے گی اس کے بعد دوستو اگر آپ اسلام ادراول پنڈی کے اندر رہ رہے ہیں تو میں آپ کا بتا رہا ہوں کہ آپ فوری طور پر اس سروس سے فیدہ اٹھائیں اور آپ جو ہے اپنا شنختکار بچوں کا بے فارم شنختکار ناڈرینو کروانا چاہتے ہیں یا نا دلہ کروانا چاہتے ہیں وہ یا نا دلہ کر لیٹر جو بھی آپ کا کام ہے آپ وہ فوری طور پر کروا سکتے ہیں اب بھی اسلام ادراول پنڈی کے اندر یہ ایڈریس آپ دے سکتے ہیں جہاں جہاں پہ نادرا بائیکر سروس اویلیبل ہے سیکٹر جی fai veitsix اس کے بعد f.f.f.6 کے اندر یہ سروس اویلیبل ہے اور اس کے بعد اسلام ادراول پنڈی اس کے بعد f.f.78 میں سروس آویلیبل ہے اس کے بعد نمبر 3 پہ جی سیکٹر G9 10 11 13 اس کے بعد 14 کے اندرہ آویلیبل ہے اس کے بعد نمبر 4 پہ جی سیکٹر F10 F11 E7 E8 E9 E11 کے اندرہ یہ سروس آویلیبل ہے اس کے لئے آئی ایٹ آئی نائن آئی ٹین ایچ ایٹ ایچ نائن ایچ ٹولو ایچ تھرٹین کے اندرہ یہ سروس آویلیبل ہے اس کے بعد دی ایچے کے اندر دی ایچے ٹو دی ایچے تھری دی ایچے فائیو کے اندر یہ سروس آویلیبل ہے اس کے بعد بیریہ ٹون فیز ون سے فائیو تک یہ سروس آویلیبل ہے اس کے بعد بیریہ ٹون فیز سیون ایٹ اس کے بعد ڈی ایچ ای ون کے اندر یہ سروس آویلیبل ہے اس کے بعد اسکری کے تمام جتنے بھی ہیں ان کے اندر یہ سروس آویلیبل ہے اس کے بعد چکلالا کینٹ چکلالا سکی ون ٹو تھری کے اندر یہ سروس آویلیبل ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا تعلق دوستو لاہور سے ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے نادرہ نے کہا تھا یکم ستمبر کو جب انہوں نے سروس کا آغاز کیا تھا کہ ہم اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں راولپنی اسلام آباد میں اور جو بھی اس سسٹم کے اندر خرابیاں ہیں یا جو بھی مسٹیکس ہیں ہم ان کو ایسا ایسا دور کریں گے اور انشاءاللہ ان قریب پورے پاکستان کے اندر اس سروس کو جو ہے پھیلایا جائے گا ٹھیک ہے تو فیلحال راولپنی اسلام آباد کے اندر راولپنی اسلام آباد کے علاوہ لہور کے اندر ہو سکتا ہے اگلے مہینے یعنی یہ جو مہینہ جا رہا ہے یا اکتوبر کا جا رہا ہے تو یکم نومبر سے چانس ہے کہ نادرہ بیکر سروس جو ہے پورے لہور کے اندر جو ہے اس کا آغاز کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے انتظار کرنا ہے اگلے دو تین دن کا انشاءاللہ جیسے ہی یہ اعلان کریں گے میں آپ کو مکمل وڈیو بنا کے دے دوں گا ٹھیک ہے تو یکم نومبر کے بعد آپ اگر لاہور کے شہری ہے اگر آپ پنجاب کے اندر رہتے ہیں تو آپ بھی اپنا شنختے کارڈ گھر بیٹھے بنوا سکیں گے جو بھی آپ کا کام ہے نادرہ کے لیٹر آپ گھر بیٹھے جو ہے کروا سکیں گے امید کرتا ہوں سارے چیزیں آپ کو کلیر لیس سمجھ آ چکی ہے اور اگر آپ مزید تفصیلات اس کے پڑھنا چاہتے ہیں اردو کے اندر یا اور مزید تفصیلات لینا چاہتے ہیں تو مزید میں نے لنک نیچر ڈسرپشن کے اندر دے دیا ہے آپ اس کو اپن کر کے یہاں کے تمام تار تفصیلات خود بھی پڑھ سکتے ہیں دوست امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھی وڈیو دیکھنے کے لیے بینک سنویو چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کرنے